آئیے اور کم بائزنی کہہ کے زندہ کیجئے منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا ایک بلندرین نارائی صنوات اللہمہ صلی اللہم محمد وآلہم ناتے پاک کے دو تین شیر سماعت فرمائے گا اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی تک جو لوگ پیچھے پہ کھڑے ہیں یا ادھر وزر بیٹھے ہیں تھوڑا سیمٹ کے بیٹھئے تاکہ میفل چند افراد ہی سہی لیکن میفل ایسی لگتی چاہیے کہ ہم ہزاروں کی زیادہ میں بیٹھے ہیں سماعت فرمائے ہم اسے پیش کرتا ہوں کہ نوری بشر کا ویرد چلاتے رہیں گے ہم توحید کے علم کو سجاتے رہیں گے ہم توحید کے علم کو سجاتے رہیں گے ہم ایک انہوں نے بات کہی تھی زبیدہ کی سماعت فرمائے شیر پیش کرتا ہوں کہ نوری بشر کا ویرد چلاتے رہیں گے ہم توحید کے علم کو سجاتے رہیں گے ہم مولا علی کے چاہنے والوں نے کہہ دیا جشنے رسول پاک مناتے رہیں گے ہم جشنے رسول پاک مناتے رہیں گے ہم تو میسم نے کر دیا ہے اعلان سرعام میسم نے کر دیا ہے اعلان سرعام داروں رسن پہ جشن مناتے رہیں گے ہم تو لکھتے رہو گے کب طرف امران کو کافر لکھتے رہو گے کب تلک عمران کو کافر اس کفر کو ایمان بناتے رہیں گے ہم اور نعرہ لگا کے مجلسوں میں فیل میں مفتی کانٹا دلوں میں تم کو چباتے رہیں گے ڈارے ہائے دری کانٹا لگا کے دل میں چوباتے رہیں گے ہم حاصل کلام سے آپ کی سماکوں کی نشر کرنے چاہتا ہوں پوری توجہ سے سنیے گا کہ لکھتے رہو گے اپنے طرف عمران کو کافر اس کو پھر کوئی ایمان بناتے رہیں گے ہم میسم نے کر دیا ہے اعلان سرے آم مولا علی کے چاہنے والوں نے کہہ دیا جشن رسول پاک بناتے رہیں گے ہم تو بابا کے ہاتھ پر یہی اسکر نے کہہ دیا بابا کے ہاتھ پر یہی اسکر نے کہہ دیا اس حق سے علموں کو رولاتے رہیں گے ہم اس حق کے علموں کو رولاتے رہیں گے یہاں سے مشرف سماعت فرمائیں گے کہ گاسب حق کو کچھ اس طرح رولائیں گے رسول میں گاسب حق کو کچھ اس طرح سے رولائیں گے رسول دشمنِ زہرہ کو دوزک میں جلائیں گے رسول جو شیر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں پوری یقین سے سنیے گا کہ گاسبِ حق کو کچھ اس طرح سے جلائیں گے رسول دشمنِ زہرہ کو دوزک میں جلائیں گے رسول موت بھی آتی نہیں ہے جو اجازت کے بغیر موت بھی آتی نہیں ہے جو اجازت کے بغیر کون ہے اللہ کے پیارے یہ بتائیں گے رسول کون ہے اللہ کے پیارے یہ بتائیں گے رسول تو اپنی بیٹی کی تمنہ ہوگی پوری کھلد میں اپنی بیٹی کی تمنہ ہوگی پوری کھلد میں جب بقیہ میں مجلس و ماتن سنائے گے رسول جب بقیہ میں مجلس و ماتن سنائے گے رسول اور آدموں موسیٰ ہو عیسیٰ ہو یا عیدریس و دعود آدموں عیسیٰ ہو عیسیٰ ہو یا عیدریس و دعود امتی سب کے ہی خود بخشوائیں گے رسول امتی سب کے خود بخشوائیں گے رسول اور یہ شہر سماعت فرمائیں گے کہ اپنی بیٹی کی تمنہ ہوگی پوری کھلد میں جب پسر پر جب بقیہ میں مجلس و ماتن سنائیں گے رسول موت بھی آتی نہیں ہے جو اجازت کے بغیر کون ہے اللہ کے پیارے یہ بتائیں گے رسول اور گاسب حق کو کچھ اس طرح سے رلائیں گے رسول دسمن زہرہ کو دوزک میں جلائیں گے رسول تو ہاتھ میں قرآن ہوگا اور لبوں پر آئیتیں ہاتھ میں قرآن ہوگا اور لبوں پر آئیتیں توہید خلق میں توہید کا پرچم سجائیں گے رسول اسے دیکھے گا کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ہاتھوں کو اپنے کھول کر جو نمازیں پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کھول کر حشر میں ان لوگوں سے ہی دل ملائیں گے رسول حشر میں ان لوگوں سے ہی دل ملائیں گے رسول مقتے کا شیر سماعہ فرمائے گا کہ نات لکھنی ہے تجھے اسمی مگر کس طرح لکھے نات لکھنی تھی مگر اسمی کس طرح لکھے کچھ نہیں ہے دسوار تجھے لکھوائیں گے رسول سماعہ فرمائے جناب سکینہ کیا کہتی ہے پہلے مسک کے بارے میں کیا کہتی ہے سماعہ فرمائے کہ مسکوں میں میری مسک علمدار بن گئی مسکوں میں میری مسک علمدار بن گئی لفتی علم سے جو تو وفادار بن گئی لفتی علم سے جو تو وفادار بن گئی رتبہ عجیب پا گئی سردار بن گئی رتبہ عجیب پا گئی سردار بن گئی دشمنت کے باسدے کبھی تلوار بن گئی تشمنت کے باسدے کبھی تلوار بن گئی سباہ فرما گا کہ چومہ ہے اس کو لب سے وفا ہوکے خدا نے چومہ ہے اس کو لب سے وفا ہوکے خدا نے سینے لگایا اس کو شاہد شاہد خدا نے یہ تھی مسکر کے بارے میں بات اور انہوں نے کہا ٹھوکر لگا کے پانی کے چشمیں اور بادوں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھوکر لگا کے کاؤسر کو یہاں بلا دو سماتھ فرمائے گے کہ مسیح سماتھ فرمائے کہ ٹھوکر لگا کے پانی کے چشمیں اُبال دو ٹھوکر لگا کے پانی کے چشمیں نکال دو پل میں تمہاری جسم سے سانسیں نکال دو یہ کہتی ہے کون کہتی ہے جناب سکینہ یزید کو کہتی ہے دربارے شام میں کہتی ہے سماتھ فرمائیے کہ ٹھوکر لگا کے پانی کے چشمیں نکال دو پل میں تمہاری جسم سے سانسیں نکال دو چاہوں چاہوں تو پتھروں سے بھی ہیریں نکال دو چاہوں تو پتھروں سے بھی ہیریں نکال دو ہو جائے حشر جو میں آہیں نکال دو ہو جائے جو حشر میں آہیں نکال دو اتنا سمجھ لو گیز سے گھر لم ہلاؤں گی اتنا سمجھ لو کہ گیز میں جب لم ہلاؤں گی زارہ کتار راؤں گے جو مسکراؤں گی زارہ کتار راؤں گے جو مسکراؤں گی وہ یہ آخری برد سواد فرمائے گا کہ یہ امتحانِ رب ہے کہ میں آئی ہوں شام یہ امتحانِ رب ہے کہ میں آئی ہوں شام قبضہ کیا ہے تقت پہ لیکن تُو ہے غلام قبضہ کیا ہے تقت پہ لیکن تُو ہے غلام حاکم تُو نہ سمجھ حاکم تُو جان لے کہ سکینہ ہے میرا نام حاکم تُو جان لے کہ سکینہ ہے میرا نام چاہو تو کر دو کاتی لے سرور کا قتلیام یہ امتحانِ رب ہے کہ آئی ہوں میں شام قبضہ کیا ہے تقت پہ لیکن تُو ہے غلام حاکم تُو جان لے کہ سکینہ ہے میرا نام چاہو تو کر دو کاتی لے سرور کا قتلیام جنا لے کہ کٹ جائے گی ایک ایشار اسے کردن ضیاء کی جرسے عہم پویکوں کی جرمییں پساد کی اور جرسے عہم پویکوں کی جرمی فساد کی اور اس کا مدتہ میں کچھ کہ رہی کی بات کچھ کہنے کی کوشش کیے سواہ فرمائیں کہ جو ہجاب نہیں کرتے ہیں سواہ فرمائیں کہ عسمی پیام سب کو سناتی ہے بنتشاہ مہمان بن کے گھر میں جب آتی ہے بنتشاہ مکنا ریدان سر پہ جو پاتی ہے بنتشاہ ناراض ہو کے لوٹ کے جاتی ہے بنتشاہ ناراض ہو کے لوٹ کے جاتی ہے بنتشاہ تو زینب کے سو گوار ہو تو مان جائیے زینب کے سو گوار ہو تو مان جائیے بیٹی کو اپنے پردے کی عادت دلائیے بیٹی کو اپنے پردے کی عادت دلائیے یہ تھی جنابی سکینہ کی مددہ ویسے اتنا آسان نہیں ہے مدہ سکینہ کرنا ہر ایک لفظ پہ گازی کی نظر رہتی ہے ماشاءاللہ سلامتہ ہو زندہ بات زندہ بات واقعی کم سامینے لیکن سب دل والے ہیں دل کھول کے دائے والے کہ چلتا ہے جلوسوں پہ فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے جلوسوں پہ فرشتوں کے پروں پر میراج کا راہی کبھی پیدر نہیں ہوتا میراج کا راہی کبھی پیدر نہیں ہوتا تو اس لیے ہوروں نے ملی ہے کھا کے شفا کہہ کر اس لیے ہوروں نے ملی ہے آنکھوں میں کھا کے شفا کہہ کر کہ جنت میں اس طرح کا کاجر نہیں ہوتا آئیے اور قمبائز نہیں کہہ کے زندہ کیجئے منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا